بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 2019 میں ایک ہالی وڈ کی فلم آئی تھی انجل ہیس فالن اس فلم کے اندر جو دکھایا گیا تھا اصل میں وہ امریکہ چائنہ اور دنیا کی فیوچر کی جو ٹیکنالوجی تھی یہ اصل میں اس کی بیس کے اوپر تھی اس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ چھوٹے سوام ڈرونز آتے ہیں اور وہ آ کر حملہ ور ہوتے ہیں اور آپ جہاں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اور اتنے زیادہ ڈرونز آ جاتے ہیں کہ آپ ان کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتے اور چاہے آپ کی نیچے دو سو کی فوج ہو چار سو کی ہو پانچ سو کی ہو جتنی مرضی کھیپ ہو آپ کی پوری کی پوری کھیپ اڑا دی جاتی ہے اب اگزیکٹلی یہی ہونے جا رہا ہے حقیقہ ٹی وی نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دی تھی آج سے کچھ عرصہ پھیلے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ چائنہ نے سوام ڈرونز بنائے ہیں اور اس میں وہ ایک ہی وقت پر 48 ڈرونز فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مناظر بھی آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں یہ اصل میں جا کر ہٹ کریں گے انڈیا کو آپ کا اس فور ہنڈرڈ ہو کچھ بھی ہو ان کو ماریں گے لیکن اب جو چائنہ کرنے جا رہا ہے وہ اگزیکلی اس مووی کی کاپی ہوگی چائنہ نے اس وقت اپنا قیمتی ہتھیا سب سے زیادہ قیمتی آگے چال کر آپ کو بتائیں گے کہ آیا یہ پاکستان کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے اور کیوں پاکستان کے خلاف انڈیا اس وقت ہو رہا ہے اس کو ڈر کیوں ہے کہ یہ پاکستان کے پاس موجود ہے وہ ساری تفصیل بتائیں گے یہ اصل میں اب دیکھئے ذرا یہ مناظر کو یہ پہلے جو دکھائے تھے آپ کو وہ دوسرے ڈرونز ہیں یہ چھوٹے سمال سوام ڈرونز ہیں یہ کرتے کیا ہے یہ اصل میں چھوٹے چھوٹے پرندوں کی شکل میں ہے جس طرح آپ کسی جگہ چلے اچانک بہت سارے پرندے آج ہیں یہ اس تعداد میں آئیں گے اور چاروں طرف سے اپنے ٹارگیٹ کو گھیر لیں گے جتنے وہاں پر فوجوں کی تائینات آپ جتنی مرضی گنز مارتے ہیں یہ اصل میں خرید رہے ہیں اسرائیل سے انٹی ڈرونز گنز اور یہ بسیکلی جو ان کو پورا سسٹم لے رہے ہیں کہ بیک وقت تو وہ کافی سارے مار سکتے ہیں لیکن چائنا نے اس کو بنایا ہے اس تعداد کے اندر کہ انڈیا کے جو LSE پر خاص ہو پر پہاڑوں میں اور ڈیفرنٹ جگہوں پر ہے وہاں پر ان کو مارنا بہت مشکل ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ پہاڑوں پر آپ ایک جگہ اوپر ہوتے ہیں دو جگہ نیچے ہوتے ہیں چاروں طرف سے جب آپ کی کھیب کو پوری طرح پکڑا جاتا ہے پھر آپ پر یہ ٹارگٹ ہوتے ہیں اور آپ کی پوری کی پوری کھیب اڑا دی جاتی ہے چائنا نے اصل میں پہلے بھی کام یہ کیا تھا انہوں نے ڈائریکٹ انرجی ویپن سے حملہ کیا مایکرو ویف چھوڑی جس سے بھارتی فوجیوں کو چکر آئے الٹی آئے وہ گرے گئے اور بہت سارے اپنی جگہ چھوٹ کر چلے گئے اور چائنا نے جا کر ان چھوٹیوں پر قبضہ کر لیا فنگرز جن کو ہم کہتے ہیں فنگر ون سے لے کر ایڈ تک اسی طرح چائنا نے اپلان یہ کیا ہے اور پوری طرح وہ تیار ہے انہوں نے بھارت کے پورے کے پوری کھیب اڑانی ہے یعنی اگر کسی جگہ کوئی پچاس فوجی ہیں تو انہوں نے پوری کی پوری اڑا دیں گے ان ڈرون سے ہوتا ہے یہ ہے کہ یہ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہو بلکل آپ کے بعد ساتھیں اور پھر جب وہ پھٹتے ہیں تو اس کے بعد جو کچھ آپ کے اردگیر سب کچھ ہوتا وہ تباہ ہو جاتا ہے اس کے لیے نہ تو چائنا کے فوجیوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے اور نہ کچھ اور انڈیا کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے انڈیا اصل میں ڈیفنسیف ہو کر اس وقت کھیل رہا ہے وہ بیکنگ پر بیٹھا وہ اس کو روکنا چاہ رہا ہے اب چائنا کے پاس ایسی چیز ہے کہ وہ اس سے بھی حملہ کریں گے اور دوسری جگہ سے بھی اس وقت اصل میں چائنا کو تکلیف دینے کے لیے انڈیا نے ایک کام شروع کیا ہے کہ مودی وہ پہلا انڈیا کا پرائم منسٹر ہے جس نے دالائی لاما جو چائنا سے یہاں پر بھا کر آیا جو تبت کی ایکزائل گورمنٹ یہاں پر چلا رہے ہیں اس کو بڑے وشکی ہے اور یہ بات چائنا کو حضم نہیں ہو رہی یہ بات یاد رکھئے گا چائنا کہتا ہے کہ اگر کسی نے تبت کارڈ کھیلنے کی کوشش کی تو وہ آلریڈی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ کشمیر کارڈ کھیلیں گے وہ سکھ کارڈ کھیلیں گے اور انہیں کلیر لکھا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر تو تقریباً تراسی تحریکیں چل رہی ہیں جس دن ہم نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا تو پھر انڈیا کا حشر کیا ہوگا وہ اچھی طرح جانتے ہیں ایک تبت کارڈ وہ نہیں برداشت کریں گے اور ایک تائیوان کارڈ جس نے یہ کرنے کی کوشش کی چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ مارس پر کیوں نہیں رہتا چائنہ نے اس پر حملہ کر دینا اب انڈیا اصل میں ان کی کروس کر رہا ہے ریڈ لائن اس وقت چائنہ نے پوری طرح اپنے ڈرونز تائینات کرنے شروع کر دی ہیں ان کے پوری طرح ایکٹیو ہے اور انہوں نے اس دفعہ بھارتی فوجیوں کو نشانہ لے 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 کر مارنے ہیں یہ بڑی بات ہے کہ بھارتی فوجیوں سے اس دفعہ چائنہ کے فوجیوں کی ڈریکٹلی وہ لڑائی نہیں ہوگی وہ جو پہلے ہونا تھا وہ ہو گیا وہ بھی شاید دوسرے نمبر یا تیسرے نمبر پر ہو پہلے ٹیکنالوجی سے لڑائی ہوگی اور چائنہ ان پر جو حملہ کرے گا اصل میں ترکی کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی ہے اور ترکی نے اس کو یوز کیا ہے اب سب سے بڑا یہاں جو چائنہ کے بعد ترکی کے بعد انڈیا کو کھٹکا یہ لگا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے پاس بھی موجود ہے ٹیکنالوجی اب سب سے پہلے آپ یہ جان لے کہ یہ موجود ہے کہ نہیں دیکھئے حقیقت ٹی وی بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا آپ کو صرف اتنا بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوگی بہت ساری چیزوں کا آپ کو سرپرائز ملے گا بہت سارے لوگوں کا سارے ممالک کا اب یہ آپ کو رشیہ نظر نہیں آرہا آپ دیکھئے گا کس طرح رشیہ انڈیا کے خلاف کودتا اور وہ انڈیا کے خلاف لڑے گا ہتھیار دی ہوئے ہوں گے انڈیا کو رشیہ نے پرانے اور ماریں گے بھی وہ ان کو آ کر اور اس کے بعد آپ کو ایسی سی چیزیں نظر آئیں گی کہ اگر انہوں نے ایس فور ہنڈر لے لیے تو سوچئے اس میں پھر چائنہ سائبر حملے کرے گا کہ ان کے ایس فور ہنڈر ہینی کام کر پائیں گے یہ بھی ابھی بہت کچھ چیزیں دیکھنی ہے ستائیس فروری کو جو ہم نے کیا انڈیا کو پتا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کے پاس کنٹرول ٹاور سے رابطہ منکتہ کرنے والی ٹیکنالوجی ہے اور پاکستان پوری طرح ہر چیز کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اب یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی چائنہ کے پاس تو موجود ہے انڈیا اس سے پریشان ہے امریکہ اس سے پریشان ہے الیکٹرونک مگنیٹک پلس ویپن جو ہے یہ بیسیکلی بڑے خطرناک ہوتے ہیں آپ یہاں پر بیٹھ کے پورا امریکہ بند کر سکتے ہیں ان کا سٹلائیڈ ان کا الیکٹرین گرڈ سسٹم تباہ کر سکتے ہیں انڈیا کو پتا ہے کہ پاکستان کے پاس یہ چیز موجود ہے اور ان کو پتا ہے کہ جب انہوں نے پوری طرح لڑائی لڑنی ہے تو یہ سب کچھ نظر آنگی دیکھئے اصل میں صورتحال یہ ہے کہ چائنہ نے ہر وہ ٹیکنالوجی جو وہ دے سکتے ہیں پاکستان کو وہ دی ہے اس کی کیا ریزن ہے دیکھیں سچے بڑی بات یہ ہے ان کا اس وقت خالی آپ یہ مت دیکھئے کہ چھہ سٹھ ارب ڈالر کے قریب ان کا سٹیک پر لگا ہے ان کا آگے سے جو چل کر جانا ہے افغانستان تک افغانستان سے آگے جانا ہے سنچل ایشیا سنچل ایشیا سے آگے جانا ہے یورپ ایفریقہ پھر اس کے بعد پاکستان کے تھرو ہوتا ہوا انہوں نے میڈلیز تک لے کر جانا ہے آگے ایران جانا ہے ان کا چار ٹریلین ڈالرز کا یہ پروجیکٹ ہے یہ بات یاد درکیے گا اور سی پیک ہے فلیکشپ یعنی وہ دکھا کر آپ نے کسی سے کوئی آرڈر لینا ہوتا ہے تو آپ اس کو سیمپل دیتے ہیں انہوں نے بی آر آئی کو کمپلیٹ کرنا ہے پاکستان کا سی پیک کامیاب دکھا کر اگر پاکستان کا سی پیک یہ کامیاب ہوتا نہیں دکھا سکتے تو دنیا ان کے پروجیکٹس میں نہیں آئے گی اسی لئے سی پیک کے لیے انہوں نے پاکستان کو ہر طرح کی ٹیکنالوجی دی ہے حقیقتی بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو نظر آئے گا پاکستان کے پاس بلاک آؤٹ کرنے والی ٹیکنالوجی ہے ایک دفعہ اب انڈیا سے لڑائی ہونے دے ہم انڈیا کا حشر جو کریں گے ان کو لگ جائے گا پتا دیکھیں ہمارے پاس ایسی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہمارے جہاز انڈیا کے ریڈار پر ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے ستائیس حروری کے بات نہیں ہو رہی ستائیس حروری کے بات بھی ہوا ہے یاد کیجئے وہ ایونٹ جس کے اندر انڈیا ٹوڈے کی اس ریپورٹر کی ریپورٹ کو ڈیلیٹ کرنا پڑا چینل پر جس نے کہا تھا کہ پاکستان کا جہاز انڈیا کی سہرد میں گھسا ہے واپس چلا گیا ہے پانچ کلو میٹر کا چکر کاٹ کر اور ہمارے ریڈار ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے پاکستان کے پاس الحمدللہ تمام ٹیکنالوجی موجود ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈرونز ہیں ہم ان کا وہ حشر کریں گے کہ آپ دیکھ لیجئے گا نعمت اللہ شاہ ولی نے کہا ہے کہ کافر قوم کو ایسی شکست ہوگی کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی اگر آپ وہم و گمان والی بات پر گوھر کریں تو یہ وہ چیز ہے کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ باکستان یہ چائنہ کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے اب بھی تو بہت سارے ٹیکنالوجیز ہم نے یوز کرنی ہے سو اتمنان رکھئے بڑا سرپرائز ملے گا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں